اصف خیصر صاحب جی بسم اللہ الرحمن 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 میں مختصر بات کروں گا سب سے پہلے تو آج لاہور کا ہمارا ویزیٹ جو ہے ایک ہماری جو پریزیڈٹ پریزیڈائی صاحب کی بیمار پرسی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آلیہ حمزہ کی گربی ہم جانا ہے انہوں نے جو قربانی دی ہے اور جو سٹرگل کی ہے اس کے پاس جانا ہے دوسرا یہ ہے کہ مموز خانہ چیزی صاحب نے بورٹیٹر سے بات کی ہے ہمارا بہت مخترم لطیب قوصہ صاحب بھی تشریف فرما ہے منیر صاحب بھی ہیں اور تمہارے ایم پی ایس صاحبان بھی ہیں دیکھیں یہ لاہور پاکستان کی یہ شہرہ کیسیت رکھتا ہے یہاں یہ سیاست کا مرکز ہے اور پاکستان کی آزادی کی تحریکوں میں اس شہر کا بہت بڑا حصہ رہا ہے چودہ اگس آرہا ہے اور چودہ اگس کے حوالے سے ہم ہمیشہ مناتے ہیں اپنا جشن بھی مناتے ہیں اس دفعہ بھی ہم کریں گے لیکن اس دفعہ ہم نے یہ چودہ اگس جشن آزادی حقیقی آزادی کے نام سے اس چودہ اگس کو ہم منائیں گے تیرہ طریق کو انشاءاللہ پورے ملک میں جشن آزادی کے حوالے سے جلسی جلوس ہوں گے اور جو ہمارا ایک کمیٹمنٹ ہے کہ حقیقی آزادی حقیقی آزادی کیا ہے حقیقی آزادی کا بنیادی کانسپٹ جو ہے وہ رول آف لا ہے قانون کیوں کمراری حقیقی آزادی کا بنیادی کانسپٹ جو ہے وہ سپرمیسیہ کسٹیوچن ہے کہ کسٹیوچن جو ہے نہ وہ سپرمیس وہ سپریم ہوگا حقیقی آزادی کا مقصد ہے امپاورمنٹ اپ پارلیمنٹ یعنی عوام کے پاس اختیار ہوگا اور حقیقی آزادی کا مطلب ہے انڈیپینڈنس اپ جوڈیشن یعنی آزاد ازادیہ اور حقیقی آزادی کا مقصد ہے سیونی سپرمیسی یہ بیسیکی وہ کانسپٹ ہے کہ اس کی اوپر جو ہے نہ ہم چاروں صبحوں میں سیمینار بھی کریں گے تیرہ تاریخ کو ہم جلسی جلوس کریں گے اور اس سوچ کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ ملک تباہ کے چلے گا جب اس ملک میں یہ ملک آئین کے مطابق چلے اور آئین کے مطابق تمام اداروں کی جو ریسڈکشن ان کی پیرمیٹرز بلکل کلر ہے تو یہ ایک تو یہ کہ ہم لاہور کے عوام سے لاہور کے صحافیوں سے لاہور کے تمام طبقہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں آپ لوگوں نے عمران خان اور تحریک آئین پاکستان کا ساتھ دینا ہے میں پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنجاب کے عوام نے آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو پوری طرح پاکستان تحریک انساب کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا جالی طور پر زبردستی ناجائز طور پر ہمارے ہم سے بینٹیٹ چینہ گیا اور اس وقت جو حقیقی نمائندی ہے اس صبح کے اور اس بلک کے وہ تحریک انساب ہے آپ کو پتا ہے اس سے جتنی صحافی ہیں پتا ہے کہ پوری لاہور میں مسلم لیگوں نے کتنی سیٹے جیتی ہیں نہ صوبائی سیٹے نہ کوئی سیٹے پوری جیتی روڈ کے اوپر ان کے کتنی نمائندی جیتے ہیں اسلام آباد کے اوپر کراچی میں آپ عوام نے ایک نمائندہ چن لیا آپ نے زبردستی زور سے طاقت کے بل پر دوسرا نمائندہ پتایا دیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ابھی جو اس وقت مہنگائی کا اور بدمنی کا عبدالعومان کے صورتحال ہے یہ بیسکلی ناجائز حکومت ہے یہ میں خواتین کو پر زیادہ بات نہیں کرتا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ مرے بی بی جس طرح ایک موڈ بناتی ہے اور ایک پوسٹر بناتی ہے جس طرح وہ بات کرتی ہے رانکہ ایک ناجائز حکومت کی اوپر بیٹی ہے اور تاثر دیتی ہے کہ شاید وہ ایک کسی مارشلائیڈ مرسٹیٹر کی بیٹی ہے یا خود مارشلائیڈ مرسٹیٹر ہے اور اس صوبے میں عملا عملا بنیادی انسانی حقوق ماطل ہے اس صوبے میں عملا تمام سیاسی جو اور سب سے اس وقت اس کے باوجود کہ انہوں نے ظلم کیا ہم سے منڈیٹ چین لیا سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے نا وہ تریکیہ صاحب اور تریکیہ صاحب کو جلسی جلوس کی جات نہیں کیا ہم اس ملک کے آئین کے مطابق ابھی تو سپریم کورٹ کی بلکل واضح کر کے کہہ دیا کہ تریکیہ صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کی وہ تمام حقوق ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو حقوق ہوتے ہیں پھر کیوں جو وٹ کو عزت دینے کا ایک بہت بڑا نعرہ مارتے تھے اور جلسی جلوس کرتے تھے یہ وٹ کا عزت ہے کہ آپ اپنی مخالفیت کو برداشت تک نہیں کرتے اس کو جلسی کرنے نہیں دیتے آپ اس کی جوئے نہ بات کو سننے بھی کرنے نہیں دیتے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں اور اس کے جلسائج نکل رہے ہیں یہ جتنا جوئے نہ دکھا رہے ہیں کہ کبھی ہم ادھر پانی میں ایک جھوٹا وہ ٹک ٹاک پہ جی دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ کہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اچھی ویڈیو بن جاتی ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ وہ وہ ٹراما بازی کرتی ہے دیکھیں اور سب سے پہلے میں عمود اچھے گزید صاحب ہمارے مشہر ہیں ہمارے بزرگ ہیں میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر نواز شریف کے اندر تھوڑی بھی وہ اخلاقی قوت ہوتی تو وہ کہتے تھا کہ بھئی میں الیکشن ہار چکا ہوں اور یہ الیکشن تاریکہ صاحب کا ہے تاریکہ صاحب اس کا نمائند ہے تو اس کی کٹ بڑھ جاتی لیکن اس نے اپنا جو اس کی شخصیت ہے جو اس کی اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے تھے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کی نو اخلاقیات کا کوئی کیال ہے نہ کوئی قانون کا خیال ہے اور ابھی طور پر ناجائز طور پر اس حکومت میں بیٹھے ہیں آپ کی صوبے میں گندم کا سکینڈل آیا میں اس وقت بھی آیا تھا نہ ہو رہا ہے تھا اب اچھکزی صاحب بھی تھی اور پیسر آباد بھی گئی تھی جو آپ کے کسان رو رہے تھے اور جو رو رہے تھے اب تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے ایندہ کیلی بھی ابھی کپسٹی نہیں نہ ہو کہ ہم اپنی جویں نہ اپنا گندم اگا سکے یا کوئی دوسرا پسل اگا سکے بھائی کولا ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو بجنی کی قیمتیں ہیں یہ ایک عام آدمی ایک غریب آدمی کیسے اس بجنی کی بل کو دیکھ پیک کرے گا جو آپ کی انڈسٹیز ہیں آپ کی انڈسٹیز پیسر آباد گئے پیسر آباد بھی ہم جو وہاں کے جو انڈسٹیز کی جو چیمبرز تھا ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی تقریبا فورٹی فرشن پیسر آباد کی انڈسٹیز چیٹ وہ بن ہو گئی ہے کاروار بند ہو گیا اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس طرح یعنی جب آپ ایک چالی منڈیٹ پر بیٹھے ہوں آپ کے پاس مارل اتارٹی نہ ہو اخلاقی اتارٹی نہ ہو اور ابھی کیا کیا سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ نہیں سپریم کورٹ فل کورٹ نے ایک ڈسیجن دے دیا اور اس ڈسیجن کے خلاف یہ کانون سازی کر رہے ہیں یعنی ایک بنیتی یعنی آپ آپ اخلاقیات کا دیکھیں کہ اس کا لیول کیا ہے مارلیٹی کا کہ اس کے باوجود اور پھر کس طرح کرتے ہیں کہ پرائیویٹ پیمبر بل کے طور پر وہ بل لے کے آتے ہیں اس کے اوپر تو ہم نے بھی پیسرہ کیا اچھکتری صاحبی اس کے اوپر جو ہے نا سپریم کورٹ میں جائیں گے پی ٹی ای تو ویسی جا چکی ہے دوسری لوگ بھی جائیں گے لیکن یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اس طرح ملک نہیں چلے گا ملک قانون ان کے وطابق چلے گا ہم انشاءاللہ تعالی اپنی عوام کے آواز بنیں گے ہم قانون کے اندر یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون کے مطابق جو ہے نا اپنی ججید جائیں جائیں اپنی آوازوں کے تک پہنچائے جلسے کرنا ہمارا آئینی حق ہے جلوس لکھالا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے پبلک کے پاس ہم پر امن طور پر اپنی ججید جائیں رکھیں گے میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام سے کہ جس طرح امران خان کے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ دیا ہے اس کو جی آگے اور بڑیں گے قوس صاحب اگر کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو قوس صاحب سے بات کرنے سے پہلے کہ انفرمیشن نبی قوس صاحب نے دی ہے کہ انہیں ہائی کورٹ سے 27 اگست کو جلسے کی یاد ملے گئے تیریکن صاحب 27 اگست کو لاہور میں جلسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست آیا چاہتی ہے اور ہم پاکستان کی آزادی جو 1947 14 اگست 1947 میں آئی ہے ہم وہ بنانے جا رہے ہیں ایک لمحہ فکریہ ہے اور اپنے اندر ہم سارے کثارسس آزادی